نمبر دو مذہبی اعتبار سے جب میں اس کو بیان کروں گا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ خلافی کی ہم سے کہا تھا ہے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے انگریز کی غلامی بھی ہم پڑتے ہیں ہندو کی نہیں کی ہندو کی معاشی غلامی میں ہم مبتلا تھے ہندو بنیاں ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سود پر رقمیں دے رہا ہے اور مسلمانوں کی زمینداروں کی دمینے ہتھی آ رہا ہے یہ سارا کام پورا کاروبار پوری انڈسٹری ہندوستان میں ہندووں کے آدمی تھی مسلمانوں کی کام لوگ پاکستان کی برکات جب بیان کرتے ہیں بہت سے زانی شرط تو کہتے ہیں کہ نہیں پوری انارکلی بازار کے ایک دکان تھی مسلمان تھی پوری انارکلی جبکہ آبادی میں مسلمانوں کی اکثر یاد تو یہ حال ہمارے اوپر دو غلامیاں مسلط تھی ایک غلامی انگریز کی وہ تھی عسکری سیاسی ریاستی غلامی اور ایک تھی ہندو کی یہاں تک کہ سماجی غلامی ہندو کی ہندووں کے رسوم و رواج ہندووں کے تیوار یہاں بناتے تھے تاج بھی بناتے ہیں جو اے اللہ دعائیں تھی میں جو کہ خود اہلی شاہد ہوں میں نے مسلم سٹوڈن فیڈریشن کے ایک کارکن اور ایک رہنما بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ میں حسار ڈسٹرک موسلم سٹوڈن فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری تھا ہائی سکول سٹوڈن کی حصیت سے وہاں فیڈریشن تھی صرف ہائی سکول کے سٹوڈن کی اس لیے کہ کالج تو کوئی پورے ظلہ میں تھا ہی نہیں نو گورنمنٹ کالج ایک کالج تھا بھیوانی ایک قسمے میں ہندو جو سیٹھوں کا قسمہ تھا اس میں ہندو کالج تھا بس باقی ہائی سکول کی مسلم سٹوڈن فیڈریشن تھی اس کا میں جنرل سیکریٹر تھا ہم نے جلوس نکالے نعرے لگائے پاکستان کا مطلب کیا ہم نے دعائیں مانگی جمعوں کے اجتماعات میں ایدین کے اجتماعات میں اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوری غلامی سے نجات دے تاکہ تیرے دین کا بول بالا کرے تیرے نبی کا دیا ہوا نظام قائم کرے ہم نے پاکستان اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا اور وہ آیت جو ہے سورہ عرافی کی ہے حضرت موسیٰ سے جب کہا تھا کچھ لوگوں نے اسرائیلیوں نے اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا ہے ہماری حالت میں تو کوئی فرق نہیں آیا آپ کے آنے سے تو انہیں جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کل اے موسیٰ ان سے کہہ دو عصار ربکم ایہلک عدوکم اب قریب ہے وہ وقت کے تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلاق کر دے فرعون اور اس کے لاولشکر کو تباہ کر دے غرق کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ دمین میں تمہیں حکومت دے طاقت دے فَيَنْزُرَا كَيْفَتْ عَمَلُونَ پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو اسی امتحان میں ہم ساڑھے چھپن برس گزار چکے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کیا اس وعدہ خلافی کے نتیجہ میں نے آیات جو پڑھیں ہیں شروع میں سورہ توبہ کی تین آیات دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی صدا کیا ملتی ہے اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی جیدہ نہ پسند ہے اللہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نجلے درجے میں ہوں گے جس کے لیے کہ حضور کی شفاعت سے انہیں محروم کیا گیا استغفر لہم اولا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم آپ چاہے استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں اور سورہ توبہ میں تو ہے آپ ستر مرتبہ بھی استخاب کریں گے تب بھی ہم معافلے کریں گے وہ ہیں منافقت چنانچہ ان آیات میں کیا کہا گیا میں نے بارہا اس کو بیان کیا وَمِنْهُمْ مَنْعَحَدَ اللَّهُمْ مدینہ کے منافقوں میں ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اللہ سے احد کیا تھا لئینہ تعالیٰ من فضل ہی اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا غلی کر دے گا دولت مند کر دے گا لَنَّا صَدَّقَنَّا قُوبْ سَجْتَا خیرات کریں گے وَلَنَا كُونَنَّا مِنَا صَالِحِينَ اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائے فَلَمَا آتَاهُمْ مِنْ فضلِ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا بَخِلُوا بِهِ اب بخل سے قابل دیا سی جوریوں کے دروازے مقفل بَخِلُوا بِهِ اور انہوں نے اللہ سے اعراض کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي سُنُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دنوں میں نفاق کی بیماری پیدا کرتی الَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ یہ خطرناک ترین الفاظ ہے اس صورت کے وہ نفاق قیامت کے دن تک قائم رہے گا برقرار رہے گا دکھ لے گا نہیں جب یہ میں پڑھتا ہوں حال عام تو اپنے میں رک جاتا ہوں یہ الفاظ عذابی کیا کرتا ہے اَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي سُنُوبِهِمْ پر بات ختم کرتے آگے کے الفاظ لردہ تاریخ کرتے الَا يَوْمَ يَلْقَوْمُ اس دن تک جو ملاقات کا دن ہوگا قیامت کا دن اس وقت تک نفاق یہ رہے گا بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوْهُوْ بَسَبَبُ اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا قوم اس وقت اس اعتبار سے اجتماعی منافقت کا شکار ہے کچھ افراد ہیں جو لگے ہوئے ہیں کوشش میں رہے اور ہیں اب بھی کہ یہ قوم جو ہے بھٹکی ہوئی اپنی راہ اپنی منزل کو دوبارہ یاد کر لے کبھی بھولی ہوئی منزل میں یاد آتی ہے راہی کو کچھ لوگ ہیں وہ مستثنہ ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے ایکسپشنز پروو دی رول استثناءات جو ہوتے ہیں اس سے تو پھر کوئی قانون بلکل ثابت ہو جاتا ہے یہ تو مستثنہ ہے رول is something else وہ رول کیا ہے آج ہم بحثیت مجموعی دنیا کی منافق ترین قوم تین قسم کے نفاق آپ کے ہاں آ چکے ہیں نفاق قومی پہلے ہم ایک قوم تھے ہندو کے مقابلے میں ایک قوم دو قومی نظریہ ہندو ایک قوم ہم دوسری قوم آج ہم نفاق باہمی میں قومیتوں میں تحلیل ہو گئے اب قومیت ہیں چار تو شروع سے تھی پنجابی پتھان بلوچی سندھی اس میں اضافہ ہوا ہے سرائقی قومیت وہ بھی مدعی ہے ہماری علیہ دا قومیت ہے یہ نفاق باہمی ہے نفاق کردار جھوٹ وعدہ خلافی اور خیانت حضور نے فرمایا آیت المنافق سلا سن تین نشانیاں ہیں منافق کی دوسری حدیث میں آتا ہے وَإِنْ سَامَا وَصَلَّا وَزَعَمَا أَنَّهُ مُسْلِمُونَ جس میں یہ تین صفات ہیں وہ چاہے نماز پڑھتا ہو روضہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن وہ منافق ہیں اب وہ تین علامتیں کیا ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے کہیں امین بنایا جائے تو خیانت کرے یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر جس طرح ہیں وہ تو سب کو معلوم ہیں لیکن جو زیادہ قابل توجہ قابل حضر بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا اونچا ہے اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائل ہے عربوں کی خیالتیں ہوتی ہیں اب وہ سیکلوں ہزاروں ورحی بات تو ختم ہو گئے غبن غبن در غبن اس نفاق کے ہمیشوک مریض عشق سے کار سے دل جس نے سہارا ہوگا اس کے بسمت کابولندی پی ستارا ہوگا اس کے بسمت کابولندی پی ستارا ہوگا عشق سرکار سے دل تو خمسگوز ستارا ہوگا